اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن انفو آج کی اہم ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خطبند میں حاضر بزرگ پینشنرس کے لیے بڑا میڈیکل ریلیف اہم ترین نوٹفیکشن جاری ہوا ہے کیا ہے اس کی مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی حاضر سرویس ملازمین اور پینشنرس کو تیس سپٹمبر کی ڈیڈ لائن ہے اگر کوئی کام نہیں کریں گے تو آپ کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں کیا ہے تفصیلات وہ بھی ہم آپ تک شیئر کریں گے حاضر سرویس ملازمین پینشنرس فیملی پینشنرس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے یہ چیزیں ہم آپ تک شیئر کرنے والے ہیں اس کے علاوہ بھی کافی سارے چیزیں ہیں جو ہم نے آپ تک پہنچانی ہے اور امیر یہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر یہ ویڈیو پسند آجائے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست طرح ضرور شیئر کریں بہت شکریہ سب سے پہلی اور امپورٹنٹ نیوز آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں بلکہ ایک اعلان بھی ہے کہ یہ جو ہے ایف بی آر کی جانب سے تمام ملازمین پینشنرس فیملی پینشنرس سب کو یہ نوٹیفیکیشن آ رہا ہے یہ آپ کا ریگولر موبیل فون کے اوپر بھی آ رہا ہے آپ کی ایمیل ریزیس جو ریجسٹرڈ ہے اس کے ساتھ بھی آ رہا ہے تو اس کا عنوان ہے کہ گوشوارے جمع کرنے کی اطلاع یہ آپ نے دیکھ بھی چکے ہوں گے اور اس کو ذرا تھوڑا سا پڑھتے ہیں اور اس میں سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور وہ میڈیکل والی خبر ہے اور اس کے لئے اچھے چی خبریں ہیں وہ بھی ہم آپ تک شیئر کرتے ہیں انکم ٹیکس آرڈینس جو دوہزار ایک ہے وہ اس کی شک نمبر ایک سو چودہ ون بی سیون ہے اس کے اطاعت آپ نے جو بھی ملازم ہو چاہے پینشنرس ہو بغیر جن کی پینشن کے علاوہ اور کوئی انکم ہو تو وہ ہر سال یکم جولائی سے لے کر تیس سپٹمبر تک گوشوارے جمع کرائے گا جن کا انکم ٹیکس کسی بھی بات میں جو ہے کرتا ہے جن کی ترہ شورڈ جو ہے وہ انکم ٹیکس کا جو دیا گیا ہے اس سے جو ہے وہ زیادہ ہو تو ان کو جمع کرانے ہوتے ہیں پینشنرس کیلئے ایک ضروری اطلاع ہے کہ اگر ان کی سورس آف انکم پینشن ہے صرف تو ان کو جو ہے وہ گوشوارے جمع کرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کے پاس اور بھی انکم کے ذرائع ہیں جیسے کہیں پہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے یا کوئی اور چیز ہے یا اس کی دکان ہے یا کوئی کسی حوالے سے دوبارہ نوکری کی ہوئی ہے سیلری آتی ہے تو ان کو جو ہے ہر سورج گوشوارے جمع کرانے ہیں اب اس کی تیس تاریخ جو ہے وہ لاسٹ ایٹ ہے اگر نہیں کریں گے تو آپ کی موبیل سم بند کی جا سکتی ہے بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع کی جا سکتے ہیں بیرون ملک پابندیاں بھی آئید ہو سکتی ہیں بڑے خطرناک چیزیں ہیں یہ اگر آپ لوگ نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف یہ چیزیں ہو سکتی ہیں مالی ٹرانزیکشن جو ہے ایف بی آر کے پاس مکمل ریکارڈ موجود ہے جو آپ بینک ریکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں یا سین ایسی استعمال کرتے ہیں وہ سب ان کو معلوم ہے اگر آپ نہیں جمع کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ بڑے سخت جو چیزیں دیکھنی پڑیں گی اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے جو میں حضرت صرف اس ملازمین کے لئے کہہ رہا ہوں آپ نے اگر دوہزار چوبیس تئیس چوبیس کا گوشوارہ جمع کرنا ہے تو آپ کو جو بیس تئیس کا بھی ایک سال پیچھے جو ہے آپ لیٹ فیس کے ساتھ وہ بھی گوشوارہ آپ نے اگر ابھی سے فائلر بننا ہے تو آپ کو جمع کرانا ہوگا اگر آپ نے وہ پچھلا نہیں جمع کرنا اس کا سب انٹ کرنا ہے تو تیس سیپٹمبر تک آپ سب انٹ کر دیں اور آپ کو کوئی لیٹ فیس جمع نہیں کریں گے اور آپ کو جو ہے یکم مارچ کے بعد جو ہے آپ کو فائلر جو ہے آپ کا سٹیٹس جو ہوگا وہ آپ ڈیٹ ہو جائے گا فائلر ہو جائے گے اگر آپ بیک ڈیٹ سے کریں گے ایک ہزار روپے سے تو آپ کو لیٹ فائلر جو ہے کنسیڈر کیا جائے گا لیڈ فائلر وہ ہوتا ہے جو آپ کو پراپرٹی خریدتے ہیں تو آپ کو جو ہے پانچ پرسن یا چھ پرسن لگتا ہے اور فائلر کو تین پرسن لگتا ہے اور پھر مارچ میں جا کر جب بھی آپ مارچ آئے گا نیکس ٹیئر کا پچیس کا تو اس میں سے آپ فائلر سٹیٹس آپ کا آ جائے گا اور آپ کو کوئی وہ نہیں ہوگی آپ نے ہر سال یہ جمع کرانا تھا برحال ایک امپورٹنٹ اطلاع تھی جو ہم نے آپ تک پہنچا ہی ہے اور امید یہی ہے کہ آپ لوگ کوشوارے اگر نہیں جمع کرائے آپ لوگوں نے تو آپ جمع کرانے تاکہ آپ کا ویل سم بند نہ ہو بجلی اور گیس کے کنیکشن منکتا نہ ہو اور آپ کے اوپر جو ہے کسی قسم کی پراپرٹی کی خرید ہے پھروخت اور بینوں نے ملک جانے کے اوپر پبندی نہ ہو کیونکہ یہ ملازمین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے دو منٹ کا کام ہے آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں تو فوراں آپ کو کر دیتا ہے اتنی جو ہے وہ چیزیں نہیں ہیں برحال ایک امپورٹر خبر تھی ہم نے آپ تک شیئر کر دیا دوسری خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ کی میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پینشنرز کے لیے بڑی امپورٹنٹ یہ آئی ہے میڈیکل سپریٹینڈنٹ ہے راولپنڈی اسٹیوٹ آف کارڈیالوجی راولپنڈی نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے یہ سرکولر ہے وہ آپ کے سامنے آپ کے سامنے لائے ہیں اگر پینشنرز ہیں اور آپ کوئی آم سٹیزن ہیں تو آپ کی اگر عمر ستر سال ہے یعنی ستر سال ستر پلس کے ہو چکے ہیں عمومن ساتھ سال کے اوپر ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ لازمین جو ہے ستر تک جو ہوتے ہیں ان کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے جو ہارڈ پیشنٹ ہو جاتے ہیں ان کو ہارڈ کے بڑے مسائل ہوتے ہیں ان کو ای سی جی کرانی ہوتی ہے اس میں پیسے لگتے ہیں ایکو ہے ای ٹی ٹی ہے ٹی او ای ہے ای جی ای سی جی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یا لیبارٹری کا کوئی ٹیسٹ کرانا ہے یا آپ نے اسٹرنڈ ڈلوانے یا کوئی اور چیزیں جو ہے آپ کو کرانی ہے تو آپ کو جو ہے وہ رقم ادا کرنی پڑتی ہے تو اب یہ گورمنٹ نے ایک لیٹر جاری کیا ہے آر ای سی کے جو ریول رویٹ پینڈی اسٹیوٹ آف کارڈیالجی ہے اس کے میڈیکل سپریٹینڈنٹ کا یہ لیٹر جاری ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جتنے بھی سینئر سٹیز ہیں جن کی عمر ستر سال ہے آپ پینشنرز فیملی پینشنرز بھی اس میں شامل ہیں تو ان کو یہ جو ہیں ڈیاغنسٹک ٹیسٹ بغیرہ لیبارٹری ایکو ایٹی ٹی ٹو ایٹی او ای ای سی جی یہ سارے فری آف کاس کیے جائیں گے اور ان کا شراختی کار جو ہے ان کو صرف شراختی کار کی ضرورت ہوگی یہ چاہے آپ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں کسی بھی جگہ سے ہیں تو آپ کو یہ ٹریٹمنٹ مل سکتے ہیں بہرحال یہ پینشنرز فیملی پینشنرز جو بزرگ ہمارے پینشنرز ہیں ان کے لئے بڑا اچھا ریلیف ہے چونکہ ملازمین کو جو ہے میڈیکل الانس جو ہے وہ کم ملتا ہے تو آپ کو یہ سجیشن ضرور دینی چاہیے ہر ملازم نے چاہیے پینشنرز فیملی پینشنرز کو یہ رائے دینی ہے کہ پینشنرز کے میڈیکل الانس میں کتنا اضافہ ہونا چاہیے جو موجودہ پینشنرز ہیں ان کی پینشنگ میں تو اضافہ ہوتا رہتا ہے لیکن میڈیکل الانس جو ہے وہ فریزڈ ہے اب پچاس پرسنٹ اضافہ ہونا چاہیے بی ہے سو پرسنٹ اضافہ ہونا چاہیے سی ہے دو سو پرسنٹ اضافہ ہونا چاہیے آپ نے اس سوال کا جو ہے جواب جو ہے کمیٹس میں ضرور دینا ہے تاکہ ایک رائے بن جائے اور آپ کا یہ ہو معلوم ہو کہ آپ کو کتنے پرسنٹ جو ہے اضافہ چاہیے ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ رائیڈ سیزنگ جو ہے وہ آپ شروع ہو چکی ہے کابینہ کمیٹی جو ہے جو اس کی رائیڈ سیزنگ کی صفحات شاہد گریڈ سیونٹین سے ٹوئنٹی ٹو تک سات ہزار آسامیہ ختم کی جا رہی ہیں اس میں سے گریڈ ٹوئنٹی ٹو کے ایک سو پندرہ آسامیہ سنکشن جو ہیں اس میں چوبیس جو ہیں ختم کر دیا یہ گریڈ اکیس کی پانچ سو چونسٹھ ہیں گیارہ ایک سو ستر ختم ہو جائیں گی گریڈ نائن کی نائنٹین کی آٹھ سو اکسٹھ ہیں گریڈ ایٹین کی چوبیس سو اٹھانوے ہیں گریڈ سیونٹین کی جو ہیں آٹھ ہزار دو سو اٹھتر ہیں تو اس کے حوالے سے یہ ملازم ان کی یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی اب یہ وفاقی وزارتیں جو ہیں اس میں سے ڈویزنز ہیں کارپوریشنز ہیں جتنی بھی سترہ سے بائیس تک جو ہے وہ سامیہ خالی پڑی ہیں اب ان کو ختم کرنے کی بات کی جائے گی ہے اور اب یہ کابینہ میں یہ معاملہ پیش کا دیا گیا ہے اب برحال اس کا نوٹفیکشن جلدہ آ جائے گا پہلے آپ کو معلوم ہے کہ وان ٹو سکسٹین جو ہے وہ ختم کی جائے کی گئی تھی جو سکسٹی پرسنٹ اسامیہ اب یہ سات ہزار جو ہیں وہ رائٹ سیزنگ سات ہزار خالی اسامیہ وہ بھی ختم کی جارہی ہیں برحال ایک ایمپورٹن نیوز ہے آج اس کو بھی دیکھ لیجئے گا یہ ہے کہ بی کیس ایک اہم ترین اپڈیٹ آئی ہے کہ چھے مقموں کے سوا باقی داروں میں ایٹا ٹیسٹ جو ہے ختم کیا گیا ہے ایٹا کو معلوم ہے سیلیکشن کا ہوئے کہ ترکہ کار ہے وہاں پہ گریڈ نائنز تک جو ہے وہ ایٹا اب نہیں ہوگا اس میں سے یہ مقمہ شامل نہیں ہے جس میں پولیس ہے ریسکیو ہے جیل ہے جنگلات ہیں ایکسائز ہے اور مقمہ مال ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہوگا باقی سب کے اوپر جو ہے وہ ایٹا لگے گا یہ ایک انتہائی امپورٹن خبر یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ڈھاک ریلیف لانس جو ہے ایمین ایز کا اس کو بھی بڑھا دیا گیا ہے وہ ٹوئنٹی پرسنٹ اضافہ ہو گیا ہے یا کم جولائی سے ہوا ہے تو برحال ان کو بھی یہ اضافہ دیا گیا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے کہ اب جو جتنے بھی ایمین ایز ہیں ان کی تنخواہوں میں بھی جو ملازمین کی تنخواہ جو گریڈ سیونٹین اور اب آپ کی بڑی تھی ٹوئنٹی پرسنٹ اب ان کو بھی ٹوئنٹی پرسنٹ جو اضافہ مل چکا ہے یہ بہت امپورٹنٹ خبر تھی جو ہم نے آپ تک شیئر کی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید یہی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چلک کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی جرائے ہے میڈیکل الاؤنس کے بارے میں وہ ضرور دیجئے گا اور اس قرائے کا انتظار رہے گا بہت شکریہ